شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو ویورز آپ کو اپنی چینل ٹپسالوجی میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کے رکس اور مالو جان میں بے حساب پرکتے دیں تو ویورز کچن اور گھر کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے آج پھر سے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کچھ ایسے ٹپس اور ٹریکس جو آج آپ پہلی بار دیکھیں گے اور یہ ٹپس آپ کے روز مرہ مسائل کو حل کر کے آپ کے زندگی کو بھی آسان بنائیں گی جیسے کہ پانی کی بوتل پر ربر بینٹ چڑھا کر چولے کے پاس رکھنا کیوں ضروری ہے دس بین کو ہاتھ لگائے بغیر تھیلی کیسے ڈال سکتے ہیں ہری مرچ اور ویسلین سے کواتین کی کونسی پرابلم سالف ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ٹپس ہیں جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور آج کی ٹپس اینڈ ٹریکس پسند آئیں تو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہوسل آف جائی ہو جائے اور میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں اچھا کچھن میں کام کرتے وقت ہاتھ میں موبائل رکھنا ہماکتی ہوتی ہے لیکن کچھ خواتین کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے فیوریٹ سیریز دیکھ سکیں تو آپ اس کے لیے ایک بوتل لے لیں جو بھی گھر میں خالی بوتل موجود ہو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن بس پانچ سو ایمل والی بوتل ہی لیجئے گا اب آپ نے اس میں پانی بھڑنا ہے تو سمپل ٹیپ پورٹر کو اس میں بھڑ دیں یہ دیکھیں اس طرح اب بوتل کے ڈھکن کو ٹائٹ سے بند کر دیں تاکہ اس میں سے پانی وغیرہ نہ نکلے اب کوئی بھی ایسا ربر بینڈ لے لیں جو مضبوط ہو یا پھر آپ چاہیں تو بالوں کی لوس ہو چکی پونی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اب ربر کو بل دیتے ہوئے فون کو اس میں لگا دیں اور مزے سے اپنا ڈرامہ وغیرہ انجائے کریں لیکن ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ربر بینڈ مضبوط لیجئے گا تاکہ موبائل گرنے کا ڈر نہ رہے تو اتنی پیاری ٹپ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اچھا ہر گھر میں ہی ایک نہ ایک ڈسپین تو ہوتی ہے چاہے وہ کچن میں ہو یا باہر پر ہوتی ضرور ہے اور ہم اس میں تھیلی بھی لگاتے ہیں تاکہ ڈسپین گندی نہ ہو پر تھیلی لگاتے ہوئے ہمارا ہارڈ ڈسپین سے ضرور ٹچ ہوتا ہے تو کیوں نہ آج آپ کو ایک ایسی ٹپ دوں کہ آپ بغیر ہارت لگائے ہی ڈسپین میں تھیلی لگا دیں اور آپ کے ہارت بھی گندے نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے پہلے تو تھیلی کو الٹا کر دینا ہے اب تھیلی کو ڈسپین سے ہارت ٹچ کیے بغیر اوپر کی جانب چڑھا دیں اور پھر تھیلی میں ہارت ڈال کر تھیلی کو ڈسپین میں اندر کر دیں اس طرح آپ کا ہارڈ ڈسپین سے ٹچ بھی نہیں ہوتا اور ڈسپین میں تھیلی بھی لگ جاتی ہے تو ہوا نہ اس ٹپ سے بھی فائدہ اب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب نیکسٹ ڈیوسفل ٹپ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور وہ ہے لیسن سے ریلیٹڈ تو یقیناً لیسن آپ کے گھر میں ہوگا ہی اگر فلحال نہیں بھی ہے تو بزار سے لیسن کی ایک کلی بھی لے لیں گے تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ نے پہلے تو لیسن کے جوو کو الگ کرنا ہے اب ان جوو کو ایک ایک کر کے چھیل دیں اچھا آج کی ویڈیو ڈیڈیکیٹ کروں گی سمینہ ویلوگز لائف ان کینیڈا کو اور سیکنڈ ٹپس این ٹرکس ہب ٹین ملین ویوز کو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ویڈیو میں ایڈ کروں تو اپنے جیسا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اچھا آپ نے صرف پانچ جووے ہی لے لیں ہیں اور پھر آپ لیں گے سوئی اور دھاگا کوئی سا بھی رنگ کا دھاگا لے لیں اور پھر ڈبل کر لیں اب اسے سوئی میں پیرو دیں یہ دیکھیں اس طرح اب آپ نے لیسن کے جووے کو ایک ایک کر کے دھاگے میں ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑے تھوڑے گیپ سے آپ نے لیسن کو رکھنا ہے اب دھاگے کو گرہ لگا کر ہارڈ جیسا بنا دیں اچھا مجھے سے دھاگا تھوڑا چھوٹا ہو گیا تھا آپ دھاگا تھوڑا بڑھا لے لیجئے گا اب آپ نے اسے بچے کی گلے میں ڈال دینا ہے اس سے بچے خانسی نزلہ زکام سے محفوظ رہتے ہیں اور بچوں کو مچھر وغیرہ بھی نہیں کارتے کیونکہ لیسن کی اسمیل مچھروں کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتی اسی لیے مچھر بچوں کے پاس ہی نہیں آتے اچھا آپ بھی اس آزمودہ ٹپ سے فائدہ اٹھائیں اور اسے دوسروں کو بھی بتائیں اب پڑھتے ہیں نیکسٹ یوسفل ٹپ کی طرف اچھا ہری مرچ کا استعمال تو تقریباً سب ہی کرتے ہیں کیونکہ اس سے خانوں میں بہت اچھا ذائقہ آ جاتا ہے پر جب ہم انہیں کاٹتے ہیں تو ہاتھوں پر جلن ہونے لگتی ہے اور کبھی کبھی تو جلن اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہاتھ بار بار سابن سے دھونے کے باوجود بھی جلن ختم نہیں ہوتی اور پھر اسکن اور بھی زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے تو اس وصلے کا آسان حل آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ کہ جب بھی آپ مرچے کاٹنے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے تھوڑی سی ویسلین کو اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح ملنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ویسلین لگانے کے بعد جب آپ مرچے کاٹیں گے تو ہاتھوں پر بلکل بھی جلن نہیں ہوگی تو آپ اس ننی منی ٹپ کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں اور ضرورت کے وقت استعمال کریں اب نیکس ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ پیاس کٹنگ کے حوالے سے ہے کبھی کبھی ہمیں پیاس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا ہوتا ہے تو جھوڑی سے کاٹتے کاٹتے پیاس کے ٹکڑے ہاتھ سے سلپ ہوتے رہتے ہیں تو آئندہ جب آپ پیاس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہیں تو پہلے پیاس کو اس طرح کٹ لگا دیں یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آپ نے پیاس پر کٹ لگا دینے ہیں اس کے بعد پیاس کو دوسری جانب سے کٹیں تو پیاس بہت آسانی سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی جلدی سے پیاس کے کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ہیں تو ہے نہ یہ ٹپ بھی یوسفل اب اسے دوسروں کو بتانا بلکل نہ بھولیں اچھا جب پودینہ ایک سے دو دن رکھا رہتا ہے تو سوک جاتا ہے اور پھر تازگی ختم ہونے کی وجہ سے اس میں ذائقہ بھی نہیں رہتا تو انہیں فریش رکھنے کے لیے کوئی بھی کاغذ کا بیگ لے لیں جو کہ بیکری آئیٹمز کے ساتھ آتا ہے اور فریش بیگ لینے کی ضرورت نہیں آپ استعمال شدہ بیگ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں پودینے کو ڈال دیں اور پھر فریش میں رکھ دیں اس طرح کافی دنوں تک پودینے کی تازگی پر کرا رہتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی ٹھیک رہتا ہے تو آئندہ آپ بھی اس طرح پودینے کو کافی دنوں تک فریش رکھ سکتے ہیں اچھا ایک اور یوسفل ٹپ آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ کہ جب ہم صبح کے رکھے ہوئے آٹے کی روٹی رات میں بناتے ہیں تو آٹا رکھے رکھے سخت ہو جاتا ہے اور آٹے پر پپڑی سی بن جاتی ہے تو آپ کا بھی جب کبھی گندہ ہوا آٹا بچ جائے تو آپ اس پر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا دیں یہ دیکھیں اتنا سا کوکنگ آئل آپ نے اس پر لگانا ہے پھر اسے فریش میں رکھ دیں ایسا کرنے سے جب آپ رات میں اس آٹے کی روٹیاں بنائیں گے تو روٹیاں بالکل نرم ملائن بنیں گی اور آپ کو اسے بیلنے میں بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو اس معمولی سے ٹپ کے لیے ایک لائک تو بتیں تو کیسی لگیں آپ کو آج کی ٹپس اگر اچھی لگیں تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ